باب القنوطی باب قنوط کے مطالق قنوط سکیام مراد ہے یعنی دعای قنوط پڑھنا اور اسی طرح سکیام کرنا قنوط نازلہ کا پڑھنا اور بیس باب میں شامل ہے الفصل الاول اگر اپلے صلاة والسلام کا ارادا ہوتا کہ کسی پر بند دعا کری کسی کلی بند دعا کری کسی کلی بند دعا کری کسی کلی بند دعا کری تو قنوط رکوعی رکوع کی بادی کنوط پڑھتی تی پر وما قول تبی کبی یہ جب کیتینا اذا قولی سمیع اللہ لیمان حمد ربنا لکا الحمد تیو دعا کرتی اللہ همانجی الولید ابن الولید یا اللہ ولید ابن الولید کو ناجات دے اس طرح وسلمت ابن حشام وعیش ابن ابی ربیہ اللہم اشتد وطعتک علام در یا اللہم از ذرک بلکو سختی سے پکڑ وجعلها سینینک سینی یوسفا اور ان برسی کهت سالی مسلط کردی جسی یوسف علیہ السلام کی زمانی موتا یجہر بی ذالکا یجہرن پڑھتی تی وکانی غول پی بعد سالاتی ہی اور بعض نمازوں میں صبح یا کسی اور نماز میں ہی بھی پڑھتی تی اللہ ملعن فلانا و فلانا یا اللہ فلان فلان کبیر پر لانت کردی انہیں تباہ کردی لحیع من العرب اور کچھ کبیلو کو کیا کردی تی بددعا کردی تی حتی انزل اللہ جب اللہ نے یہ آیتی اتر دینا کہ یو لیس لک من الامر شیع آپ کو این چیزو کیا اختیار نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ ان کو بددعا نہ کریں دعا کرنا زیادہ بہتر ہے متفقنا علیہ تو آپ علیہ السلام نے کفار کو بددعا بھی دی ہے دعائی بھی کی ہے تو بددعا کرنا کیا ہے شریعت کی خلاف نہیں ہے آپ علیہ السلام کی طریقے کی خلاف نہیں ہے وعنی عاصم الاحوال قول سألتو انا سبنا مالکنا عنی القرود پس والا میں ننسل سے پوچھا یاسم کہتے ہیں کہ نماز میں قرود کس وقت پڑھ جاتی کہانا قبل رکو رکو سے پہلے یا بعد میں قول قبل رکو سے پہلے انما قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوی شہر مجھ رکو کی بات کیتے ہیں تو تیک مینی تک تا انہو کانا باعتا ہے اناسا اسل میوتا پی انبار سالانے کچھ صحابہ حضرات کو بھیج دیتا بیر مونونا کا جوا کیا پی شایدانا صحابہ حضرات شہید ہو گئیتے تو اسی کے مطالقے سریعت القرآن قرآن حضرات سات ستر حضرات دینا وہ بیج دیتے پھر کو پارنان کے ساتھ غدر کر کے شہید کیا اسی کے مطالقے اناسا اناسا اناسی وہ شہید ہو گئے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد رکوی شہر رکو کے بعد کیا کرتے تھے ان کے لئے ایک مینے تک بدعا کرتے رہے یعنی کافی رکو متبقنا لے اب یہ اخر مسئلہ ہے کہ قنوطے میں ترجحنا یہ کب کب پڑی جاتے ہیں کن نمازوں میں وغیرہ اور اس کا مکان کہا پڑے کس وقت پڑیں گے اور اس کے لحصوبہ کی نماز میں قنوط پڑھنا اس کا کیا مسئلہ ہے امام صاحب کی نزدیک یعنی ہماری امام ابو خانبہ کی نزدیک نمازی ویتر میں پوری سال دعای قنوط پڑھنے ہوگی واجب ہے شوافی وغیرہ مالکیہ حضرات کی نزدیک رمضان کے اخیر میں نسب رمضان کے اخیر میں یعنی پندرہ کے بعد پتر ویتر 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 کنوط پڑھنے ہوگی وہ ان دلائل سے سضلال کرتے ہیں ہمارا علیم دلائل وغیرہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کنوط کہا پر پڑھیا امام ابو خانبہ کی نزدیک دعای کنوط جو ہے نویتر میں رکو سے پہلے ہیں رکو سے پہلے پڑھے گا شوافی کی نزدیک دعای کنوط جب کوئی پڑھے گا نا رمضان اگر اب ان کے نزدیک تو رکو کے بعد پڑھے گا اور یہاں پر دلائل لے آپ لوگوں کو معلوم واضح حال پاس کے ساتھ ہے تیسرا مسئلہ صبح کی نماز میں کنوط کا پڑھنا امام سیاکی نزدیک صبح کی نماز میں دعای کنوط دائمی نہیں ہے بلکہ کنوط انہ زیلہ جب پڑھے نا تو کچھ دنوں تک یا جتنا مناسب سمجھے پڑھ لے حادثے کے وقت رکو کے بعد شوافی کہتے ہیں کہ دائمی طور پر صبح کی نماز میں کنوط مستحبے وانت اللہ ست اللہ کرتے ہیں آئی گی الفصل الثانی عنہ بنا باسر دی اللہ نقول دیکھیں کہتے ہیں قانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہران متطابعا في دربیہ پلسلانی کمینی تک قنوط نازلہ پڑھتی في الظوغری والعسر والمغرب والے شاہ وصلاة الصبح پانچ نماز میں زا قول سمجھے اللہ علیہ من حمید من رکات الاخرہ خیر رکات میں جب سمجھے اللہ سپاری وجہ دین تحمید سے تیدو منو علیہ احیاء من بني سلیم علیہ ریعل و ذاکوان و عسیہ کی دریعل و ذاکوان و عسیہ قبیلو کو بددوا کردیتی و یوامنو من خلق و رکی چکا در صحبہ آمین کیتتی جہران یا سران رواب و بدود وعن انس ان حدن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قانت شہران ثم تركو پر چوردیت رواب و بدود و دیکی اسر و حدیثی کی وقتنا امار اللی دلائل رواب و بدود و نسائی وعن ابی مالک الاسجائی قول قلتی لے ابی بن اباجان سکایا بطین اکر صلی تخلق رسول اللہ از اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان و علی انہاہون بالکوف و انافا من خوز سلیم میرا اباجانہ اپنے آپ الاسلام کی پیچھ و بکر و عمر و عثمان علی کی پیچھ تقریباً پانچ سال تک نماز پڑی ہے اکانی قندیدو کئی لوگ صبح کی نماز بھی قونت پڑھتے تھے قل فرمائے ابو نے محدث کیا یہ کہ اسی بات آپ کرتے ہیں بیدت کی معنی ہے کہ معذبت تو اس پر نہیں ہے ایک مئنے تک آپ علیہ السلام نے سکیتا پھر دائیمی طور پر آپ علیہ السلام صبح کی نماز میں قونت و غیرہ نہیں پڑی ہے رواب تری و زیو انہا سیو و نماز جائے ہمارے دلیلیں الفصل الثالس آن الحسن انہا عمر بن الخطاب جمع انہا سال عبی بن کعب حسن سے کہتی عمر سیب نے ابو ابن کعب پر صحباز رات کو جمع کہتا نا کہ ویتر کی نماز پڑھائیں گے جماعت کے ساتھ بکانی سلیمی مجھرین لیلہ ان کو بیس دن تک نماز پڑھائی راتوں کو علیہ انہاں طبی ہم قونت و غیرہ نہیں پڑھتی جو اس میں اللہ فی النسق الباقی صرف باقی میں کیا کرتے تھے پڑھتے تھے یعنی باقی جو دن ہیں فیزا کانتا العشرو علا واخرو یتخلپو پھر اخری دس دن میں وہ پیچھے رہتے تھے نا نہیں آتے تھے پس اللہ پی بیٹی گر میں پڑھتے تھے پڑھتے تھے پڑھانے قولونا لوگ کہتے تھے ابو خو بیو بی باق گئے باقی میں کیا مطلب ہے یعنی اس دن باقیہ نماز چھوڑ دی اب کیوں نہیں آ رہے تو انہیں اظہاری کراحت کیا تھا جیسی یونس علیہ السلام کی متعلق بھی قرآن میں ہے اذا ابو قائل الفلق المشحون تو ابا کامنا ہی باق جانا تو باق جان اسی مراد یہا پر پیام اس صحابی کی توحین مراد نہیں ہے بلکہ ہم الفاظ میں لوگ جو کہتے تھے کہ یا رب تو نئی آرے کیا واجہ ہے رواہ بدعود وَسْئِلَا آنَا سُبْدُ مَالِكِنَا عَنِ الْقُنُوتِ پَقَوْ لَقَانَتَ رَسُولِ اللَّهِ سَوَلَّا اللَّهُ لَهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّقُوعِ وَبْعْدَهُ رکو سے پہلے بھی قنوط پڑی ہے رکو کی بات بھی ہمارے ناظر کیا ہے رکو سے پہلے ہیں جو دعائی قنوط ہے بہتر میرا وَبْعْدُ مَاجَا باب و قیام شہر رمضان رمضان کی مینے میں قیام کرنا قیام کا کیا معنی ترویخ وغیرہ پڑھنا پانچ ترویحے ہیں ہر ترویحے میں چار رکات ہیں چار رکات کی بات کیا کریں چار رکاتوں کی برابر ذکر کریں اگر ایسا نہیں کرتے کچھ نہ کچھ ذکر کریں گے الفصل الاول عزید بن سابتر دیلنو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرتا في المسجد من حسویرن کہ انبار صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں خاص جگہ حجرہ بنایتا کسی شتائی وغیرہ سے اسی میں آپ علیہ وسلم ذکر وغیرہ کرتے دینا کیا کرتے تھے ذکر وغیرہ میں مشغول رہتے تھے اور یہ مسجد میں جگہ بنایتا نفل وغیرہ کیلئے جو آپ علیہ وسلم نے بنایتا تاکہ زیادہ فکر و انہما کرسکے تضرو کرسکے تو آپ علیہ وسلم نے فرمیتا کسی اور شخص کے لئے اسی اجازت نہیں ہے کہ وہ مسجد میں کیا کریں کوئی خاص جگہ بنایتا الہی ورہ بنانے والد میں اچھلا ہے آپ علیہ وسلم کے مطالب میں ادھالا پر لوگ بھی جمع ہو گئے یہ ترویی پردیتے اسے مفق دو سوٹو ہولیلہ پر ایک رات صحابانے نہیں پیا کیا پھلیسلام کی آواز تنی یاریکی سی کسی اس مجری سے وہ جو قوبا سبانایتا نوزنو انو قدنا انو سوچ شاید سو گئے ہو فجعل ابا ازیت نحنا ہو بازو کیا کرنے لگے گلتا ذا کرنے لگے یہ کرنے لگے لیخ رجائے لیم تاکہ نکلے فقالتا فالسلوانی سے فرمائے مزال بکم اللذی رئیتم سنیکم میں نے دیکھا کہ تم لوگ بس پیدر پیاتی ہونا کس کیلئے ترویی کیلئے حتی خشیتو اس لئے میں تم لوگوں سے الگ ہو گئینا کہ مجھے اندیش ہے ایوک تبا علیکم کہ تم پر فرض نہ ہو جائے ولو کتبا علیکم اگر تم پر یہ ترویی فرض ہو جائنا اس لئے کہہ رہا ہوں تمہیں کہ پسلو ایوہاں ناس پی بیوتی کم یہ ترویی تم گروں میں پڑا کرو وکر سے کے زمانے میں ویسا ہوتا من پردن پڑتے تھے فین افضل سوالات المرئی فی بیتی ہے کہ نوافل وغیرہ سب جو ہےنا گر میں پڑھنے بہتر نمازی الا سوالات المکتوبہ فرض نماز جدب جامعات کے ساتھ پڑھنے بہترے متطفقن علی وعن ابی بریرہ ترجیل اللہ وقال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يرقب في قیام رمضان اب علیہ السلام اس کی ترغیب دیت قیام رمضان کرنے ترویی من غیر یا مرہم فيه بعزیم لیکن پکا حکم نی کردنے پر زواجو کی تر فیقولو کئی دیتے سواب غراب ان قردت من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لو ما تقدم من ذنبه جو یہ قیام غرہ ترویی کرنے اس کی گناہ ما فجائنگ سے گئے معامل ایسی در چلتا رہا ثم كان الامر علی ذالک فی خلافت ببکر وصدر من خلافت عمر علی ذالک ابو بکر اور عمر سے ایکی شروع زمانی خلافت لویسا ہوا تامن فردن لوگ پڑتے دیباد میں عمر سیبنی ابی پر لوگو کو جمع کینے ابی سیب سے پڑوائی رواہ مسلم وعن جاکرن قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قضاء حدو کم صلات فی مسجدی ہی بسید پرس نماز پی مسجد پڑنا پلیجعن لبیتی ہی نسیبا من صلاتی ہی افد نماز پچی ساتو کی کردے گر کیلی چوردین سنان وغران وابل بین اللہ جاعل پی بیتی ہی من صلاتی خویرا کہ نماز کی زر ایلہ اس کی گرم خیر وغر برکت کردے رواہ مسلم الفصل الثانی عنا بی زر انا رضی اللہ نو قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یقمینا شيئا من الشهر انبیاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رمضانی کا رضا رب کیتی نا اس وقت اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیام نہیں فرمایا حتی برقی سبح جب سات دن رہ گئی نا فقام بنا تو امامات کا رائی یعنی تریغر پڑے حد تزا وسلسل لیل جب رات تیس رہ سا گئی نا فلم مکانت سالسا جب چٹی رات تی نا یعنی چھ راتیں رہ گئی لم یقم بنا پھر بھی قیام نہیں کیا فلم مکانت الخامسا تو قام بنا خاتزہ بشتر اللہ اس وقت آدی راتو گئی تھی فقلتی علیہ وسلم نے کہا لونہ فلتانا قیام ہاتھی اللیلہ اگر اس رات کو بیاف کیا کریں ہمیں کچھ زیادہ نماز پڑھائیں تو اچھے ہی ہوگا فقال اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ رجل علیہ وسلم علیمہ بھی حتی انسر با کہ جب امام کے ساتھ کوئی نماز پڑھنا پھر گر جائے خسیب لہو قیام لیلہ یہ بھی قیام لیل کے برابر ہے یعنی ایشاہ کی نماز کوئی کیا کریں جماعت کے ساتھ پڑھیں فلم مکانت الرابع جب چار دن رہ گئے چار راتیں تو لم یقم بنا پھر بھی قیام نہیں کیا حتی تبقی سلسل لیل جب رات کا خیر والا تیس ریسا رہ گیا فلم مکانت السالس جمع اہل و نساء و ناسا پھر جب تیس ریس جب تین رات رہ گیا تو اس میں جو پہلی والی رات ہے سب کو جمع کر گیا پھر جب تین رہ گیا وعنائشت رضی اللہ تعالی عنہ قالت اللہ کا رسول تجھے چھوڑ کر کسی اور بیو کے پاس چلے جائے قلت میں نے کہا یا رسول اللہ انہی زوانان تو میرا خیالیت اس لئے بھی نکال آئیتنا کی انہا کہتے تھا بازہ نسائے کر شاید کسی اور بیو کے پاس آئے گئے پہ قل کا نہیں اصل میں میں آج رات اس لئے نکال آئیتنا کی ان اللہ تعالی ینزلو لیلتا نسو من شعبان الى السماع الدنیا پندر وی شعبان کو اللہ ربی کریم اسمان دنیا پر نزل فرماتے ہیں ملک خصوصی رحمت نازل کرتے ہیں فَيَغْفِرُ لِأَكْسَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْعَرِ غَنَمِ قَلْو اور اس رات میں اللہ ربی کریم قل قبیلی کی جو بکریہ ہے نا بھیڑ اس کے بالوں سے اون سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس لئے میں نے چاہا کہ اس رات میں کیا کرو ذکر فکر وغیرہ دعائی کرو رواح و ترمیز و بنماج و ازاد رزید میں من استحقن نارا جو جہنمی لوگوں نے ان کے مغفرت ہوتی ہے وقال ترمیزی سمیت محمد نیحن البخاری یو دعفو هذا الحدیث اس حدیث کو ضعیف سامان شدی کیا بنا؟ انہیں پندر وی شعبان کی عبادت اگر کوئی کرے تو کرسے تنافل وغیرہ یا روزا رکھ سکتا ہے لیکن سنات وغیرہ کی طور پر نہیں بس کیا ہے مباحی مستخب رکھ سکتا ہے لیکن کوئی اور کام کرنا یا طریقے نکالنا بیدت شمار امگے وانزید بن السابط رضی اللہ نقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاة المرئی فی بیتی هی افزل من سلاتی فی مسجدی هادا إلا المکتوبة كنف اللہ ماستم قرو مبارو فرز نماز مسجد مبارو رواف ودود ودر ترمیزی الفصل الثالث عنا بدي الرحمن بن عبدالقاری قول كیتی خرشت مع عمر بن الخطاب لیلتا إلى المسجد مبارسی کسا تیکرات مسجد کی تراب نکلا فایذا الناس ووزاوان متفرقونا لوگ اللہ گلگ بڑھتے متفرقتے یوسل رجل نفسی یوسل رجل فیوسل بسلاة الرحت کوئی اکیل پڑھ رہا تھا کوئی اینکیسی کو پڑھا رہا تھا یعنی دس سے کم تعداد میں لوگ کڑے ہو جاتے تھے پڑھتے تھے فقال عمرو عمر سیب نے کہا کہ میرا تو یہ خیال میری دائی ہے کہ ان لو جماعت حولی علاقارین واحد ہیں اگر ایک قریب پر ان سب کو جمع کردو نا سب اس کی پیچھ پڑھیں گے لیکن امثلی بہتر ہو جائے گا یہ تو بیدت کی بات نہیں ہے نا کیونکہ انبار علیہ السلام نے خلافائی راشدین کی عمل کا حکم دیا ہے کہ علیکم بسنتی و سنتی الخلافائی راشدین المہدین تم عزم پا جمع مالا او بی بن قعب پر او بی سے پر جمع کیا کہ تم ان کی پیچھ پڑھنا پر قول آگئی کہتے سب خرشتے مولیلہ دن اخرى پر ایک رات اس کے ساتھ نکلتا وانناسی سلونا بسالات قاریهم کہ لوگوں قاری کی طرح نماز پڑھتے تھے قول عمر عمر صاحب نے کہا ہے نہیں اس قریقے پیچھے پڑھتے تھے نعمت البدعت ہاریہی یہ بہت اچھا طریقہ ہے بدعت سے بدت لغوی مراد ہے اسطلح نہیں ہے پھر علماء نے کہا کہ چھوڑ دے یہ بات ہے یہ بدت لغوی ہے یا کیا ہے بدت اسطلحی ہے یا یہ بات چھوڑ دے کہ یہ بدت حسنا ہے یا بدت سیئیہ ہے نعمت البدعت اسے مراد ہے نعمت طریقہ تو ہا دی یہ طریقہ کے معنی میں ہے بدت کے معنی میں نہیں ہے سیئید بدت حسنا سیئیہ کہنا بس اچھی بات نہیں ہے علماء نے کہا بدت تو ہوتی ہے سیئیہ ہے حسنا نہیں ہوتی ہا لوگوی مالک اعتبار سے کیا ساتھی بدت حسنا بدت سیئیہ تو یہ پر نعمت البدعت سے کیا مراد ہے نعمت طریقہ تو ہا دی والذی تنابونا عنہ او دل بدلتی تقابونا والذی تنابونا عنہ اس نمازل تم سوتے اونا افزل من اللہتی تقابونا نسکری تم کاری ہوتی ہوئی بہتری یورید آخر اللہ لینے اخری رات اخری رات کو مراد ہے اخری رات میں پرنا بہت بہتری وکانا الناس یقومون اولو پیل تلو کیا کردت پیل اسی میں کاری ہوتی دینا تکاها کیا اخری رات میں پرنا بہتری رواه المخاری وانا تحجد وغیر پرنا یا کیا کرنا نماز وزر مؤخر کرنا وعنی صعیب من یزید صاحب سے کہتی صاحب سے کہتی عمر صاحب نے عبیب نکابو اور تمیم داری صاحب کو حکم دیتا کہ تم لوگوں کو کیا کرو نماز پڑھو رمضان میں گیار رکات تو گیار رکات سے باز لوگ محصد لیتے ہیں کہ آٹ اس میں تروی تھی اور تین رکات ویتر تھی تو گیار بن جاتی ہے تو آٹھ رکات تروی نہیں ویتر تروی تو بیس رکاتیں اس پر آئیم ماربا کے جمع ہے یا پر گیار رکات کا پڑھنا جو ہے نا ویتر تروی کی طرح پشارہ نہیں ہے بلکہ تروی کے بعد ویسی آٹ رکات نا پل کی طور پر پڑھنا یہ بھی مراد ہو سکتا ہے پھر اس کی بعد کیا کرتے تھے تین رکات ویتر پڑھتے تھے بکان القریق البلوئین اس وقت قری جو ہوتی تھے نا سوائیت سوائیت پڑھتے تھے حتی کننا اعتمدو حلال عصو من طول القیام کہ زیادہ قیام کی وجہ سے ہمتے کرتے تھے کسی چیز پر ٹیک لگاتے تھے پا ما کننا ننسر پہیلہ پی فروح الفجر سوائیت شروع شروع میں ہم گروہ کو واپس نورتے تھے رواب مالے تو دیکھ یہ کیا تھا رمضان کی تروی وغیرہ نہیں تی بلکہ عام نفل نماز بیوسیتی ہے اور یہ تدعی کی سات نفل نماز کی جامعات نہیں تی نا کسی کو تو دوات نہیں دیتی کہ تم خامخوا کرو اور جو عمر دیت عمرو جو کلیبی نہیں ہو سکتا چلو اگر ترویبی ہے نا تو ممکن ہے کہ اس میں سے بار حرکات لوگو نفل نہیں لیپڑی ہوگی باقیہ ان حضرات سے پڑھوائی ہوگی وعنی الاعراج قول مادرکن الناس اللہ وحبی العنون الکفر تپی رمضان کہ لوگو ویتر کی نماز میں کیا کرتی دیکھا پھر اوپر لانت کردی دیتی خوال اللہ کی کیتی کہ وکان القاری ہو یقرہ سورة اللہ وکرہ پیسا ماہ رکات ہیں کہ سورة اللہ وکرہ آٹھ رکات میں ختم کردی ویدہ قام بھی حبی ستی عشر ترکا اور جب سورة اللہ وکرہ بار رکات میں پڑھنے لگینا تو را اننا سنو کد خففا تو لوگو کو پتا چل گیا کہ اب کیا ہی نماز زر مختصر پڑھتے ہیں رواہ مالک ستی عشر سے کیا مراد ہے آپ علیہ السلام نے ترویر کے لیے تو معاین ٹائم نمک قرار نہیں کیا تھا اور تیرے رکات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو مطلب کیا ہے تیرے رکات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے مطلب اپنی جو تاجد کی نماز ہے بس وارڈ وغیرہ پڑھتے تھے اکثر آپ علیہ السلام بیس رکات یہ عبیس سے ہو جاتے ہیں بیس رکات لوگو کو بڑھاتے تھے پھر اس کی بدویتر پڑھتے تھے اور قرات مختصر کرتے تھے تاکہ مقتدیوں کے لیے کیا ہو مشکل نہ ہو پھر اس کے علاوہ مزید بھی نہ پڑھتے تھے مزید نہ پڑھتے تھے تو اس کی وجہ سے کبھی کبھی چتیس رکات بن جاتے تھے بیس رکات تو کیا ہے بیس رکات تو وطر ہو گئے تو بیس رکات میں آپ کیا کر دو بارہ رکات اور ملا دو کتنے ہو جائے کہ بتیس بتیس کے ساتھ کچھ اور رکات بھی ملا دو تیرہ یا بارہ رکات ہے تو بتیس ہو جائے گی اور اس کے ساتھ کچھ کر دو تین رکات اور ملا دو تو پینتیس نہ پھر اس کے ساتھ ایک رکات وطر کر دو جیسے اخنا شواپی وغیرہ سامجتے ہیں تو چتیس ہو جائے گی یہ کیا کرتے تھے مستقل نہ نہ کیا کرتے تھے سولہ رکات پڑھتے تھے تو اس طرح سے کیا ہو جائے گی چتیس رکات بھی ہو سکتے تھے از لہا اللہ رکات وطر کی نماز تحجد کی نماز roe اسے کو قیامل لیل کہتے ہیں اور یہ کیا ہے قیام شہر رمضان قیام کے ساتھ جب شہر رمضان کا لفظہ جائیں تو اسی صرف تروید مراد اور جب قیامل لیل کا لفظہ جائیں تو اسی کیا مراد ہے؟ تحجد مراد اور صحابہ صحابہ؛ت گی نہیں کر دیدتی تھے خوش رمضان کل واقه قیامل لیل کر دیتے اور پر شہر رمضان میں قیام اللیل نہیں کردیتے رمضان میں تو اور ان کی رغبت بڑھ جاتی دی بیس رکات ترویج پڑھتے نا تو اس کی بعد کیا کردیتے نافل وغربی پڑھتے جو دیگر مینوں میں پڑھتے گیار رکات یا بار رکات یا اور زیادہ کشت اسی بی زیادہ پڑھتے توسی کو ملا کر تعداد زیادہ بی بنتی دی وعن عبداللہ بن ابی بکر قول سمیتو او بیین یقول کننان سریب بی رمضان من القیام با نستعجلو الخدم بالطعام کیا با مکی کردیتے رمضان میں ترویو اگر کام سی پاریو جاتی دینا تو خادمو سی جلدی کرواتی جلدی کرو جلدی کرو کانا لاؤ مخافت بوت السخور اس خطر اسی کی سیهری بوتنا وجای وفی اوخرا مخافت الفجر اس اندیش اسی کی سبا ناوجای یعنی سیهری وکی کردیتے سبا سیزر اپیلی کردیتے رواؤ مالک وعن عائشت رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول عائشت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرمائے حل تدردہ کیا تمہیں معلومی ماں فی هادیہ اللیلہ یعنی لیلہ تندیس من شعبان کس پندروی شعبان کو اس رات کو کیا ہوتا ہے قولت کینے لگی ماں فی ہاں یا رسول اللہ اس میں کیا ہوتا ہے یا رسول اللہ پا قول کہا فی ہا ای یکتب کل مولود بنی آدم فی هادیس سنہ اس سال جتنے بچی پیدا ہوں گے ان کے مطالق لکھا جاتا ہے اس سال جتنے لوگ مرنے والے ہونا ان کا بھی لکھا جاتے ہیں ان کی موت لکھا جاتے ہیں اس رات میں آمال اٹھتے ہیں اوپر کو چڑھتے ہیں اس میں رزق نازل ہوتا ہے رجیت نہ رزق کھانا ہوتا ہے فا قولت کینے لگی یا رسول اللہ ماں مینہ خدینات خلال جنہ برحمت اللہ جو بھی جنہت جائے گا اللہ کی رحمت سے جائے گا فا قولت کیا بلکل بلکل ماں مینہ خدینات خلال جنہ اللہ برحمت اللہ تعالی سیدو مرتبہ کہا اللہ کی رحمت سید داخل ہوگا اور اللہ کی رحمت تو تم ہوگینا آدمی پر جاک کرے آمال سالحبیتو کرے محمد تو کسی پر رحمت نہیں ہوتی والا انتہی رسول اللہ کیا آپ بھی بغیر رحمت کی نجاسات فواز عین و لحامتی اپنی کھوپڑی پر ہاتھ مبارک رتیوی پراما فرمایا اپنی کھوپڑی پر ہاتھ رکھ کر فرمایا و لا انا الا ایت غمدنی اللہ منہ برحمت ہاں اگر اللہ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ دے تن بھی کیا جانگ رحمت سے جاؤں گا جنت میں تو رحمت تو تب ہوگینا کہ جب بعد میں نیک عمال بھی کرے گا اس حدیث سے کوئی صدر نہیں کرسے تیار بھی سی بھی اللہ کی رحمت سے جانا جائیں گے نیک عمال کی کیا ضرورت ہے جی کہ نیک عمال کی ضرورت کیا ہے تم کیا ضرورت کیوں نہیں ہے اللہ نے باقاعدہ حکم دیا ہے رسول اللہ کی نیک عمال کرو تو پھر کوئی کسی ایک ساتھ ہے کیا نیک عمال کی ضرورت ہے نیک عمال کی ضرورت چھوڑ دو نیک عمال فرض ہے واجب ہے اللہ رسول کا حکم ہے ہاں نیک عمال کے ساتھ پھر اللہ کی رحمت بھی شامل ہوگی نا جب نیک عمال کرو گی تو اللہ رحمت کرے گا مفتور رحمت کرے گا مفتور رحمت بٹور دے نقولو ہاتھ اللہ اس مرات تین مرتبہ پہلے اسلام نے فرمایا مطلب یہ ہے نا کہ ان نیک عمال کی قیمت سے آپ لوگ جنت خرید نہیں سکتے کیونکہ جنت بہت قیمتی ہے وہ اللہ کا قیمتی سلعہ سامان ہے اس کے لئے تو بہت سے قربانی دینی ہوگی اگر جنت خریدنی ہے ملنی ہے تو تب ملے گی نا جب اللہ تعالی رحمت فرمائے اور رحمت تب ہوگی نا جب مال سالحہ کرو گی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان اللہ تعالی لیبطلع پی لیلتی نسی من شعبانا شعبان کی بندر ایراد کو اللہ تعالی نزولی خاص فرماتے ہیں یعنی رحمت نازل کردے فیبرل جميع خلقے ساری لوگو کلی ما فرات مرت اللہ لی مشرک مشرکانی کافروں او مشاقنی کنا پر کنا ورہو یایسی تر جدوگر وغیرہ والدین وغیرہ کو خفارا کی یا کیا کریا فیسم بلکتو بند کری بلا وجہ ان ترکلوگوکو مافضین کیا جا تروہ بن ماجہ وروہ مد عناد اللہ بن عمر بن العاس وبروید ان اللہ سنین مشاہن وقاتل نفس خودکوشی کرنی والا وان علی رضی اللہ نقول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت لیلت نسی من شعبانا فقوب لیلہا تو رات کو کیام کری سرات میں و سوم یومها رزیر کوبین اللہ تعالی انزل فيها لغروب شمس لسماع دنیا جب غروب شمس وجاینا مغرب کی واقت اس وقت سے اللہ تعالی رحمتی خاص نزل فرماتی فیقول اور لوگ سکیتے اللہ من مستقبر پر اخبرلا کوئی ہی ما فیمانی والا مفی کردو اللہ مسترزق کوئی ہی رزق میں زیدتی برکت طلب کرنی والا فارزقوهو کی رزق دو فارزقوهو اللہ مبتلا کوئی بیمار وغیرہو مصیبت میں مبتلا فاوعافی فاوعافیہ کی مستی آفید دو یا فاوعافیہ کیا اس طرح کا ہے اس طرح کا ہے کیا میں سکی کردو چھٹکار دو یا فلاف نجیز دو حتی یا تلعا الفجر صبح تک کیا ہوتا ہے رواہم دو ماجا